In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, Assalamu alaikum, I hope you all will be fine, safe and healthy. Today I will tell you about the history of Shadamar Baag. But before start my video, I will request to you to subscribe my channel and also like it. So, let's start the video. Mughal Barsha Shah Jahan نے جب Lahore میں دربار لگایا تو Ali Murad Khan نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے میں بڑی مہارت رکھتا ہے شاہ Jahan نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر Lahore کے پاس سے گزاری جائے اور شاہ Jahan نے یہ نہر تیار کرنے کے لیے دو لاکھ روپے متعیند کیے ایک سال بعد جب شاہ Jahan دوبارہ Lahore واپس آیا تو نہر مکمل ہو چکی تھی باشا نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع و عریض اور خوبصورت باغ تعمیر کیا جائے اور اس باغ میں بارہ دری شاہی غوصل خانے فوارے اور جہاں بجہا پھلدار درخت لگائے جائیں اور باشا نے اس کام کے لیے خلیلاللہ خان کو مقرر کیا لہٰذا خلیلاللہ خان نے ملک کے کئی اور مزوروں کو ساتھ لگا کر اس باغ کی تعمیر شروع کر دی یہ باغ شالہ مار باغ تھا جو اسی ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے اور اس باغ کا سنگی بنیاد سونہ سو سنتیس میں رکھا گیا اور اس پر چھے لاکھ روپے لاغت آئی اور ڈیر سال کے بعد یہ مکمل ہوا شاہ جہاں نے جو لاہور کے قریب باغ لگایا اس کا نقشہ کشمیر والے باغ کے مطابق تھا اسی لیے اس کو شالہ مار باغ کہتے ہیں اس کا امرا کی ہے اللہ حافظ د اینڑا اینڑا اینڑا